اَلَّا حِمَانُ وَعَلَّمَ الْقُوَانِ چار آیات پڑھیں گے تو آئیے قرآن پر کھولیجئے سبقی افتداء کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ نون پر تشتید ہے گنہ ہوگا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا فَتْحَمْ مُبِينَا تا پر خلقلہ نہیں کرنا تا کو ہلانا نہیں ہے فَتْحَمْ مُبِينَا میم پر تشتید ہے گنہ ہوگا فَتْحَمْ مُبِينَا فَتْحَمْ مُبِينَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ راپور اللہ کلام موتا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقُدَّمَ مَا تَقَدَّمَ مِن زَنْبِكَ مِن زَنْبِكَ نون پر سکون ہے جزم ہے اور اس کے بعد زال آرہا ہے یہاں پر اخفا ہوگا اور اس کے بعد زَنْبِكَ زال جو ہے وہ اس کے ساتھ مل رہا ہے مِم کے ساتھ زَنْبِكَ اور اس کے بعد با آرہا ہے یہاں پر اخفا مالغنہ ہوگا ملا کے پڑھئے مِن زَنْبِكَ مِن زَنْبِكَ وَمَا تَأَخْخَرَ وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ اگر یہاں پر ملائیں گے تو مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ ہو جائے گا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نون پر اخفا را موٹا را کپور پڑھیں گے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا نَصْرًا عَزِيزًا نَصْرًا يَاپر اظهاره گا نَصْرًا عَزِيزًا نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ شباش پھر پڑیئے هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِي ازدادو ایمانا لِي ازدادو ایمانا ایمانم مع ایمانیهم ایمانم مع ایمانیهم یہاں پر پھر میم کے اوپر تشدید ہے تنوین اس کے ساتھ مل رہی ہے مل کے بیٹھیں گے یہاں پر غنہ ہوگا آوازناک میں جائے گی ایمانا مع ایمانیهم ایمانا مع ایمانیهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُرْ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا عَلِيمًا حَكِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا حَكِيمًا یہاں پر بھی اظہار ہوگا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حَارہ ہے وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سرط الفتح اس کی پہلی چار آیات پڑھی آئیے اب انہیں آیات کی تلاوت بسمات فرمائیے عَلِيمًا حَكِيمًا حَكِيمًا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَنُّ بِنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَنْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَدُوا إِيمَانًا مَعْ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمًا ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورة الفتح اس کی پہلی چار آیات پڑھیں بعد میں انہی آیات کے ہم نے مشق بھی کی اور آخر میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سمات فرمائی آج کی تلاوت میں دو لہجوں کا امتزاج تھا پہلے بیعات اور اس کے بعد رست اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے